دوستو آئیے آپ کائناتِ عدب کی اُس عظیم شاعرہ کی طرف سفر کرتے ہیں اسے سننے کے لیے آپ بیتاب ہیں میں بہت تمہیر بہت کچھ ان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں شاید ہی دنیا کا کوئی وہ ملک باقی ہو جہاں اردو بولی سمجھی اور سنی جاتی ہو جہاں کا سفر نہیں کیا انہوں نے ابھی پچھلے ہی ہفتے ہی آسٹریلیا سے لوٹی آئیے میں بڑے ہی خوبصورت چار مصرے یاد آتے ہوں مصروں کے سائی میں انہیں آمادہ سخن کرنا چاہتا ہوں کہ ہوا چلیے یہ مصرے پڑھتا ہوں ان کے لیے کہ ہوا تھا جس گھڑی تر کے تعلق جدہ کوئی کہاں من سے ہوا تھا چدہ کوئی کہاں من سے ہوا تھا فقط تو ہی نہیں ٹوٹا تھا اس دن میرے اندر بھی کچھ جھن سے ہوا تھا دوستو نسمانی ایسا ساتھ کی ترجمان ہندوستان کی وہ ڈاڑلی شائرہ جسے آپ اور ہم نکحت امروحیو کی نام سے جانتے ہیں پرزو تالیوں کی درمیانیت تکبال کریں اپنی محبوب شائرہ لکھتا ہوں حاضرین محفیل اسلام علیکم وارث بھائی کا حکم میری آپ کے دیار میں حاضری آج کی صدارت ہمارے بڑے ہی مہترم سلطان شمسی صاحب فرما رہے ہیں شمیب شولہ صاحب جو اسادزہ میں شمار ہوتے ہیں ہمارے آزم بھائی اور دیگر ہمارے شہر اکرام انور کمال صاحب اکرام انان بھائی میں کیونکہ یہاں پر تین ٹاپک دیئے گئے تین انوان دیئے گئے میں کوشش کرتی ہوں جو کہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں اپنی بات کو ادا کرے کہ صحیح کہلی ہوں کیونکہ سب ہی اسادزہ ہیں اور یہ ایک طفل مکتب طلابہ میں پڑھنا چاہتی ہوں چار مصرے علم کے حوالے سے پہلے ہمارا عنوان تھا علم دوسرا ہمارا دیوالی اور تیسرا ہمارا فلسطین تو میں تین قطات پہلے آپ کے سامنے رکھتی ہوں اس کے بعد پھر جو مجھے پڑھنا ہے انشاءاللہ جس طرح سے بھی آپ کے خدمت ہو سکے گی اس طرح سے کروں گی یہاں پہ وہ چچو بھائیاں ہمارے غائب ہیں آپ لوگ اصل میں اتنے نارے لگا چکے ہیں کہ میرے خیال میں ان کو پیمنٹ آپ کا بھی کرنا چاہیے اور یہاں پر ہمارے شمشات آلم بھائی بھی تشریف رکھتے ہیں اور دگر جن کو میں شاید نہیں جانتی ہوں بہرہار ابھی تک صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے مشاعرے کو مشاعرہ بنایا کامیاب کیا میں چاہتی ہوں آپ سب جو آگے کی صف میں لوگ بیٹھے ہیں ان کی بھی تھوڑی سی خصوصی توجہ جاتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ آپ بھی تھوڑے سے سوئے ہوئے ہیں تو جاگئے پڑھتی ہوں چچو بھئی آپ آگے آجائیے مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ اور نام بھی ہوگا آپ کا مگر چچو نام سے آپ فیمز ہیں نہیں وہ تو آپ کی محبت نظر آئی ہے کابی ٹائم سے نکاتیا آمیر خان ہے مسرے پڑھتی ہوں سماعت کی جگہ علم کے جو دیئے جلائے گا علم کے جو دیئے جلائے گا علم کے جو دیئے جلائے گا بس وہی منزلوں کو پائے گا علم کے جو دیئے جلائے گا بس وہی منزلوں کو پائے گا جو بھی بھٹکے گا اپنی رہوں سے علم ہی راستہ دکھائے گا بہت 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 شکریہ علم کے جو دیئے جلائے گا بس وہی منزلوں کو پائے گا جو بھی بھٹکے گا اپنی راہوں سے علم ہی راستہ دکھائے گا علم ہی راستہ دکھائے گا بہت بہت شکریہ اب یہاں سے دوسرا عنوان تھا ہمارا دیپا والی تو میں چار مصرے اور پڑھتی ہوں سنیے گا کہ نفرتیں دل سے اپنے مٹائیں گے ہم نفرتیں دل سے اپنے مٹائیں گے ہم جامعلفت کا سب کو پلائیں گے ہم جامعلفت کا سب کو پلائیں گے ہم جگ مگا اٹھے جیسے ہمارا وطن دیپ گھر گھر میں ایسے جلائیں گے ہم آئیے تیسرا عنوان پلس تین میں پڑھنا چاہتے ہوں سنیے گا اس کے بعد پھر جو مجھے پڑھنا ہے سماعت کریں گے آپ بھی اور میں کتنی دیر آپ کی خدمت کروں گی وہ آپ سب مجھے بتائیں گے پڑھتی ہوں سنیے گا ایک مجھے بورنک حد کی ہے یہ دعا رحم کر دے فلسطین پہ اے خدا ایک مجھے بورنک حد کی ہے یہ دعا رحم کر دے فلسطین پہ اے خدا ہم سے معصوم مظلوم بچوں کا اب ہم سے معصوم مظلوم بچوں کا اب دیکھا جاتا نہیں خون بہتا ہوا دیکھا جاتا نہیں خون بہتا ہوا بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا کہ آپ سبھی نے اور مجھے بھی خوشی ہوئی کہ میرے آسات ازائیں ہاں بیٹھے ہوئے دور کے سامنے میں نے نیا کلام آپ تک پہنچایا میں یہاں سے غزل کے چند اشار آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں نئی غزل ہے اور آپ سب پہلی بار سنیں گے کہ راستوں کا غبار دیکھوں گی آگے جتنی سب میں لوگ بیٹھے ہیں ان کی شرکت چاہتی ہیں خصوصی طور سے کہ راستوں کا غبار دیکھوں گی راستوں کا غبار دیکھوں گی میں تیرا انتظار دیکھوں گی انتظار دیکھوں گی راستوں کا آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں کیسے راستوں کا غبار دیکھوں گی راستوں کا غبار دیکھوں گی میں تیرا انتظار دیکھوں گی ایک شیر آپ سبی کے لیے پڑھتی ہوں سنیے گا کہ اپنی تصویر بھیج دے مجھ کو اپنی تصویر بھیج دے مجھ کو نہیں میں آپ کے لیے اس وجہ سے پڑھ رہی ہوں کہ آپ کسی اور کو دے سکیں اپنی تصویر بھیج دے مجھ کو اپنی تصویر بھیج دے مجھ کو میں تجھے بار بار دیکھوں گی جی میں بڑھتی ہوں اپنی تصویر بھیج دے مجھ کو اپنی تصویر بھیج دے مجھ کو میں تجھے بار بار دیکھوں گی اور یہ شیر بھی پڑھنا چاہتی ہوں سماعت کیجئے گا کہ پہلے کاغذ پہ دل بناوں گی پہلے کاغذ پہ دل بناوں گی تیر پھر دل کے پار دیکھوں گی تیر پھر دل کے پار دیکھوں گی کہ تیر پھر دل کے پار دیکھوں گی کہ تیر پھر دل کے پار دیکھوں گی کچھ تو تنہائی میں کمی آئے آپ روح غزر عظم شاکری صاحب یہاں بیٹھے ہیں انوار بھائی یہاں بیٹھے ہیں میں پڑھتی ہوں ان کی موجودگی اور یہ شیر سنیے گا کہ کچھ تو تنہائی میں کمی آئے کچھ تو تنہائی میں کمی آئے چھےڑ کر دل کے پار دیکھوں گی چھےڑ کر دل کے پار دیکھوں گی ہار میری اگر ہے جیت تیری ہار میری اگر ہے جیت تیری ہار میری اگر ہے جیت تیری تو خوشی سے میں ہار دیکھوں گی تو خوشی سے میں ہار دیکھوں گی دل کے ٹکڑے سجا کے پل کو پڑی دل کے ٹکڑے سجا کے پل کو پڑی سوئے پرور دیگار دے دل کے ٹکڑے سجا کے پل کو پڑی دل کے ٹکڑے سجا کے پل کو پڑی سوئے پرور دیگار دے دیکھوں گی سوئے پرور دیگار دے دیکھوں گی ایک شیر اور یاد آگیا میں پڑتی ہوں کہ آج پھر گلشن محبت میں آج پھر گلشن محبت میں تیرے غم کی بہار دیکھوں گی تیرے غم کی بہار دیکھوں گی بہت بہت شکریہ آپ سے بھی کہا اگر ہو سکی تو پھر میں اپنی جگہ لوں ورنہ آپ کی اجازت تو تو بتائیے کچھ اور پڑا جی اب میں بھوچ پوری آپ لوگوں کے بیچ میں رہ کے پہلے پڑھوں گی ایک بار پھر اسے یاد کروں گی پھر کچھ لکھوں گی پھر آپ تک سناوں گی تو وہ کافی وقت ہو جائے گا تو آپ کچھ آپ کچھ ایسا ہے اگر آپ سبی کی اجازت ہو کیونکہ آپ ہمارے مستقبل کا آئینہ ہیں اور اس دنیا میں روشنی پھیلانے والے ہیں ہم تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ شتانی گامی کرتے ہیں پوری پوری رات اپنی راتیں کالی کرتے ہیں مگر آپ کو صرف ایک رات ملتی ہے کہ اپنے زندگی آپ جی سکیں اور پھر اپنی علم کی روشنی میں آپ سب کچھ دیکھ لیا کرتے ہیں میں ماں کے حوالے سے ایک نظم پڑھنا چاہتی ہیں اگر آپ سب کی اجازت ہو کیونکہ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں اور شائر ہی سن رہے ہیں تو میں نظم پڑھتی ہوں اس کے بعد آپ کی زہمت تمام سنیے گا کہ یوں تو ہر شیم یسی ہے بازار میں ہونسلا چاہیے بس خریدار میں یوں تو ہر شیم یسی ہے بازار میں ہونسلا چاہیے بس خریدار میں مطلبی سار رشتے ہیں سنسار میں مطلبی سار رشتے ہیں سنسار میں زندگی بھی بھی پھولے پھلے ماں کی ممتہ کے آچل تلے میری آواز پیچھے تک پہنچ رہی ہے اور میرے جو پیچھے بڑے بھائی بیٹھ ہیں میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی شرکت کریں اگر آپ آگے آ جائیں تو مجھے بہت اچھا لگے گا کیونکہ آپ کی محبتیں اور آپ کی دعائیں وہاں سے مجھ تک نہیں پہنچ با رہی ہیں میں پڑھتی ہوں سنیے گا کہ ماں نے ہمیں کیا کیا چیز عطا کی ہے میں پڑھتی ہوں کہ ماں نے اوتار جن میں پیمبر دیئے علم تہہزیب فن کے سمندر دیئے ماں نے اوتار جن میں پیمبر دیئے علم تہہزیب فن کے سمندر دیئے ماں تکا تُس کی ایک اونچی مینار ہے ماں حقیقت میں قدرت کا شہکار ہے اس کی شفقت پہ دنیا پلے ماں کی ممتہ کے آچل تلے ماں کی ممتہ کے آچل تلے ماں کا آچل ہے رحمت بھرا سائباں ماں کا چہرہ محبت کی ہے کہے کشاں ماں کا لہجہ ہر ایک کے لیے بھی کراں ماں کی آنکھیں سمندر کوئی بھی کراں اس کے قدموں سے تُو فاٹلے ماں کی ممتہ کے آچل تلے ماں کی ممتہ کے آچل تلے اب اس بند پر آپ کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے میں پڑھتی ہوں میں ایک طالب ایک طلابہ ہوں طفل مکتب ہوں یقین کیجئے جتنے یہاں پر شورا اکرام بیٹھے ہوئے سب میرے سینئر بیٹھے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹھ کر کچھ کہنے کی کوشش کرتی ہوں باقی شاعری پڑھتی ہوں تو آپ سب کی دعاوں سے اللہ نے جو نوازا ہے وہ سب آپ کی دعائیں ہیں میں یہ بند پڑھتی ہوں بطور خاص سماعت کیجئے گا کہ ماں کی ممتہ کے آچل تلے ماں خلوس و محبت کا گلدان ہے ماں کے قدموں میں جنت کا اعلان ہے ماں خلوس و محبت کا گلدان ہے ماں کے قدموں میں جنت کا اعلان ہے ماں کی خدمت سے اچھا عمل ہی نہیں ماں کا دنیا میں کوئی بدل ہی نہیں اس کی پرکت سے ہی گھر چلے ماں کی ممتہ کے آچل تلے ماں کی ممتہ کے آچل تلے شاید کوئی بات ہو گئی کہ آپ پودھر اس طرح سے کانوں میں باتیں نہیں کیا کرتے ہیں بری بات ہے آپ پڑھتی ہوں سنیے نہیں اکیلے میں ہو جائے وہ ایک الگ کی بات ہے مگر پتہ نہیں کسی کو دوسرے کو لگے کہ پتہ نہیں آپ اس کی عقیبت کر رہے ہیں تو وہ ساں نہیں بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا بہت اچھا سننے ہیں جہاں ماں کے مرتبے کو اتنا بلند رکھا گیا ہے وہاں آپ جانتے ہیں کہ ماں باپ یعنی کہ والدین کی ہماری زندگی میں کیا عظمت ہے کیا وقار ہے ان کا مرتبہ کتنا بلند ہے اگر ماں کے پہروں کے نیچے قدموں میں جنت رکھی گئی ہے تو مال لیجا اگر اس جنت پر تعلیٰ لگا دیا جائے تو اس کی تعلیم اس سے زیادہ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ والد محترم کے حوالے کر دی جاتی ہے تو ہمارے ڈائیس پہ جو آج بہت ہی موتبر صدارت سلطان شمسی صاحب فرما رہے ہیں شمیم صاحب یہاں ہیں عظم بھائی ہیں مننان بھائی ہیں اور دیگر شہرائے کرام جو میرے سینئر ہیں میں یہ بند ان تک ہوتے ہوئے آپ تک پہنچاتی ہوں میرے بڑے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کی شرکت چاہتی ہوں اور آپ سبھی کے لیے ایک نصیحت کے طور پر سوچئے گا کہ آپ کی بڑی بہن آپ کو ایک مشورے کے طور پر بتا رہی ہے سماعت کے جگہ کہ ماں کی ممتا کے آنچل تلے غم میں بچوں کے کب آنکھ پرنم نہیں مرتبہ باپ کا ماں سے کچھ کم نہیں غم میں بچوں کے کب آنکھ پرنم نہیں مرتبہ باپ کا ماں سے کچھ کم نہیں خوب خدمت کرو اپنے ماں باپ کی خود سمر جائے گی آخرت آپ کی خوب خدمت کرو اپنے ماں باپ کی خود سمر جائے گی آخرت آپ کی خود سمر جائے گا ہل مس اللے ماں کی ممتا کے آچال تلے ماں کی ممتا کے رکس نکات کنوینر صاحب کچھ کہہ رہا ہیں مجھے ہمارے مہترم بھائی کا حکم ہے کہ غم بچوں کے کب آنکھ پرنم نہیں مرتبہ باپ کا ماں سے کچھ کم نہیں غم بچوں کے کب آنکھ پرنم نہیں مرتبہ باپ کا ماں سے کچھ کم نہیں خوب خدمت کرو اپنے ماں باپ کی خود سوال جائے گی آخرت آپ کی حشر کے ہوں گے حلمس علی ماں کی ممتہ کے آچل تلی بہت شکریہ سکھاؤں پیار ارے بابا نا بابا کوشش ہے میری بیکار ارے بابا نا بابا بان سمات کی جگہ پڑھتی ہوں پھر تاہیں ٹالی ڈالی تیری رگ رگ میں آئی آری میں لڑکی بھولی بھالی میرا لہجہ کشبو جیسا تیری بات بات میں گالی میں ساہل تو مجدھار ارے بابا نا بابا میں تجھ کو سکھاؤں پیار ارے بابا نا بابا یہ بند تشبی کا بند ہے اردو میں ایک سنف سخن ہے تشبی اسی کا بند میں پیش کرتی ہوں جس میں کسی کو بھی کسی چیز سے مراد دی جا سکتی ہے جیسے کہ پھول سا چہرہ چاند سا چہرہ پھول سے رخصار تو اس طرح سے میں اس میں چیتے سے مراد ایک مونس کے ہے یعنی کہ کسی آدمی کے ہے اور گائیں مذکر سے ہے سوری اور گائیں سے مراد ایک مونس یعنی کہ ایک عورت کے ہے کہ تُو ایک شکاری چیتا میں سیدھی سچی گائے تُو عیب کرے دنیا کے اور مجھ کو عیب لگائے میرے پاؤں میں ہیں جو گھنگرو تُو نے ہی مجھے پہنائے وعدوں سے مجھے بہلائے تُو جھوٹی قسمیں کھائے ایک دن میں سو سو بار آرے رے بابا نا بابا میں تُجھ کو سکھاؤں پیار آرے رے بابا نا بابا میں نے آپ کو اس کی بھومی کا نہیں ہونہی بتائی تھی کیونکہ یہ خاتون جو ہے وہ اپنے شہر سے اس کو کچھ شکایت ہے یہ اس کی بھومی کا جو ہے پوری اسی طرح سے وہ شکایت کر رہی ہے کہ وہ کتنی بھی اس کو باتیں میں لے لے کر کہہ دے کہ نہیں میں نے یہ کام نہیں کیا میں نے کچھ ایسا کیا ہی نہیں تو وہ ویچاری باتوں میں آ جاتی ہے اب میں تیسرا بند پڑھتی ہوں سنیے گا کہ تیری ہر نائن سافی رہتی ہے میری نظر میں ماتھے پشکن ہوں تیرے تو درد ہو میرے سر میں بدلے ہیں کتنے ساتھی تُو نے اس ایک سفر میں تُو گھومے دنیا بھر میں میں قید رہوں تیرے گھر میں اچھا دیکھئے آپ کی تو خیر آپ سب طالب علم ہیں ماشاءاللہ آپ کے ان سے کسی کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں مگر جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں تو ہمیشہ گڑھا جہاں ہوتا ہے پانی ہمیشہ وہیں مرا کرتا ہے تو زیاد سن رہے ہیں بڑے اس سے کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے کہیں نہ کہیں کچھ کیا ہو کہ تیری ہر نائن سافی رہتی ہے میری نظر میں ماتھے پشکن ہوں تیرے تو درد ہو میرے سر میں بدلے ہیں کتنے ساتھی تو نے اس ایک سفر میں تو گھومے دنیا بھر میں میں قید رہوں تیرے گھر میں دو ہرا ہے تیرا کردار آرے رے بابا نا بابا میں تجھ کو سکھا ہوں پیار آرے رے بابا نا بابا آخری بند پڑھتی ہوں اور بدلے خاص پڑھتی ہوں سنیے گا کہ کیا ساتھ ہے تیرا میرا میں گھر پہ رستہ دیکھوں تیرا بستی بستی ڈیرہ تو ایک فیرائی پنچی ہر شاہ پہ تیرا بسیرہ اور مجھ پر یہ پابندی میں نام جب ہوں بس تیرا تو چاہے بیویاں چار آرے رے بابا نا بابا میں تجھ کو سکھا ہوں پیار آرے رے بابا نا بابا بہت بہت شکریہ آپ سب ہی گا